ہی یعنی الفلاح پانچمہ پروگرام آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اس سے پہلے چار پروگرام اس انوانوان پہ ہو چکے ہیں اور پروگرام کا جو بڑا ہیڈنگ ہے وہ ہے ہندوستان میں اسلام کی آمد تو اس میں ایک پروگرام میں دیکھے کہ عرب لوگ کیسے آئے محمد بن قاسم کی قیادت میں پھر یہ ترک لوگ جو آئے خاص طور سے محمود غزنوی اور ان کے والد کے قیادت میں اور اس کے بعد جہاں غوری خاندان کو دیکھے شہاب الدین غوری کی قیادت میں اور چوتھا پروگرام ہم لوگ دیکھے کہ قطب الدین ایبک کی قیادت میں جو غلام خاندان جو یہاں پر حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی آج انشاءاللہ غلام خاندان کے بعد جو دلی سلطنت کا خاندان دوسرا خاندان ہے خلجی خاندان تو اس کو ہم لوگ دیکھنے کوش کریں گے تو غلام خاندان میں جو ہے جلدی سے ریکیپ کر سکتے ہیں کہ بارہ سو چھے میں شہاب الدین غوری کا انتقال ہوا ہے ایک حادثے میں اور ان کے بعد جو ہے قطب الدین ایبک جو ہے وہ دہلی میں سلطنت قائم کرتے ہیں لیکن دہلی میں وہ دہلی کو کیپیٹل نہیں بناتے ہیں وہ لاہور کو کیپیٹل بناتے ہیں اب پھر چارہی سال کے بعد جہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے بارہ سو دس میں اس کے بعد جہاں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ والد کے بعد میرا حق ہے لیکن وہاں پر ابھی اسلام اتنا زیادہ جو ہے اصولی لیول پر ڈیبلپ ہو رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں جو اس لائق ہے وہی بنے گا اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ اسی کو بنانا چاہیے جو اس چیز کے لائق ہو تو آرام شاہ جہاں وہ بننے کی کوشش کیا لیکن لوگوں نے قبول نہیں کیا اور ایک ہی سال کے بعد جہاں لوگوں نے اس کو اتار دیا اور ایک نیک صفت انسان تھا جس کا نام التو تمش تھا گرچہ وہ قطب الدین ایبک کا جہاں غلام تھا لیکن التو تمش نیک صیرت تھا ٹیلنٹڈ تھا جس کے وجہ سے قطب الدین ایبک نے اس کو اپنی لڑکی سے شادی بھی کر دیا تھا تو وہ داماد بھی تھا تو لوگوں نے جہاں اس کو بادشاہ بنایا تو اس نے پھر لاہور سے جہاں کیپیٹل شفٹ کر دیا دلی تو اس وجہ سے جہاں کہا جاتا ہے کہ دلی سلطنت کا بانی تو قطب الدین ایبک ہے لیکن حقیقی بانی جہاں ریل میں بانی جہاں وہ التو تمش ہے اگر بلکل ٹیکنیکل دیکھا جائے کیونکہ دلی سلطنت جب بولتے ہیں کہ دلی میں جو مرکز ہے وہاں سے حکمرانی جب شروع ہوئی ہے تو وہ سلطنت کب قائم ہوئی تو اس کے بانی تو دلی سلطنت کے بانی تو التو تمشی ہیں لیکن ہر آدمی جب بیک گراؤنڈ جانتا ہے تو جانتا ہے کہ التو تمش جہاں وہ کامیاب اسی وجہ سے ہوا کہ قطب الدین ایبک نے اس سے پہلے قائم کر دیا تھا تو قطب الدین ایبک کے بعد جہاں ایک سال جہاں سمجھے کہ آرام شا رہا اور اس کے بعد جہاں بارہ سا گیارہ میں وہ التو تمش آ گیا اور التو تمش کو کافی لمبا عرصہ ملا بارہ سا گیارہ سے لے کر کے بارہ سو چھتیس تک رہا اور اس کے بعد جہاں دس سال خانہ جنگی رہی آپس ہی میں اس کے خاندان میں کہ ہم لیں گے دھام لیں گے لیکن اس نے ایک چہلگامی بنا دیا تھا چالیس ٹیلنٹڈ لوگوں کا مجموعہ جیسے آج کے دور میں پارلیمنٹ رہتے ہیں تو وہ پورا جہاں مشورے کے ساتھ چند تھے تو اس میں جہاں ان کا بیٹا جہاں کہا کہ میں بنوں گا لیکن ان کی بیٹی بڑی ٹیلنٹڈ تھی انیس بیٹے تھے لیکن اس میں وہ بہت زیادہ کسی میں صلاحیت نہیں تھی رضیہ سلطانہ نے ٹیک آور کر لیا لیکن چہلگامی جہاں تو اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک عورت ہم پر حکمرانی کرے تو لوگوں نے اس کے دوسرے بھائی کو ورغلا کر کے بہرام شاہ کو ورغلا کر کے اس سے مقابلہ کرا دیا اب وہ مقابلے میں ماری گئی جس کے جیسے بہرام شاہ جہاں تو رضیہ سلطانہ سمجھے کہ چھتیس سے لے کر کے چالیس تک اب پھر اس کے بعد بہرام شاہ جہاں وہ چالیس سے بیالیس تک اس کے بعد پھر مسعود آیا وہ جہاں چالیس سے بیالیس سے چھالیس تک چار سال اس کے بعد جہاں پھر وہ چہلگامی والے جو تھے چالیس مشیر تو انہوں نے پھر جہاں ڈیسیزن لیا کہ سارے لڑکوں میں جو سب سے زیادہ شریف نیک فطرت انسان تھا وہ اس کا نام تھا ناصر الدین محمود تو محمود کو بنا دیا تو اس کو جہاں بہت زیادہ اس سب سے دلچسپی نہیں تھی وہ سمجھتا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نہیں ادا کر پائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیاں جواب دینا پڑے گا لیکن لوگوں نے کہا نہیں بنیے اب اسلام میں یہ ہے کہ اگر کوئی بنائے تو اب انگار بھی نہیں کر سکتے تو اس نے پھر ایک راستہ نکالا وہ اسی چہلگامی میں سے ایک ٹیلیٹڈ انسان کو منتخب کر لیا جس کا نام غیاس الدین بلبند تھا اس کو کہا کہ دیکھو یہ ذمہ داری مجھ پر آئی ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے میں لگتا تو یہ تم ساری ذمہ داری ادا کرو میرے بیہاف پر اور مجھے اور خود کو آخرت میں رسوا مت کرنا ایک اچھا موقع تم کو دے رہا ہوں اچھے سی انتظام کرو جہاں پر میری ضرورت رہے سگنیچر وغیرہ کی تو وہاں پر میں آ جائے کروں گا بقیہ پورے جیسے وزیر آزم کوئی بھی جیسے پریسیڈنٹ کوئی رہتا ہے ملک کا بادشاہ لیکن وزیر آزم بنا دیا جتا ہے آپ جہاں پورا ایگزیٹی باڈی کو لے کر آگے پڑھئے تو اس طرح بلبن جہاں وہ وزیر آزم کی خدمت انجام دیا ہے ناصر الدین محمود کی بادشاہ تو وہ بیس سال جو زندہ رہے ناصر الدین محمود اور وہ جہاں ایک روپیہ نہیں لیتا تھا اور جہاں قرآن لکھ کر کے یہ کرتا تھا تو وہ چھالیس سے لے کر کے چھاسٹھ تھا گنا اب اس کے بعد جہاں بلبن جہاں پھر بن گیا خود ہی جہاں ابھی تو وزیر آزم تھا اب جہاں وہ بادشاہ بن گیا تو چھالیس چھاسٹھ سے لے کر کے چھاسی تک جہاں وہ بادشاہ کے تو وہ بڑا کڑک بادشاہ بنا لے گا اور وہ کہتا ہی تھا آئرن اینڈ بلڈ اور بادشاہ جہاں اگر نرمی کرے گا تو وہ کام نہیں چل پائے گا تو بادشاہ کو سخت ہونا ہی پڑے گا لیکن اس نے جہاں وہ اس وزاج کا تھا کہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلا جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں لائن آرڈر کو مضبوط کرو اور رعایہ کو سہولت دو اور ان کے جلوے معاشی فروانی وغیرہ فراہم کرو لہذا اس نے جہاں کچھ بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا جتنے ہی میسر تھے قطب الدین اعبق اور عدو تمش کے زمانے میں اس ہی میں اچھی حکمرانی کرنے کی کوئی کوش کیا اور واقعی میں اس نے جہاں وہ اس مقصد میں کامیاب رہا ہے خاص طور سے تین جو ہے وہ اس کے اچھی بمنٹ میں آتے ہیں کہ ایک یہ کہ لائن آرڈر کو قائم کر دیا کمپلیٹ امن و امان اس کی سلطنت اور امن و امان جو ہے بہت اس کے بہت برا حالت تھا مطلب سمجھے کہ میوات کے ڈاکو لوگ جو تھے وہ دلی کے سلطنت پر اٹیک کر دیتے تھے شام ہوتے گیٹ بند کرنا پڑ جاتا تھا کوئی آدمی کسی سے ملنے نہیں جا سکتا تھا لیکن اس نے جو پنشمنٹ دینا شروع کیا تو سارے لوگ یہ ہو ایک تو امن و امان قائم ہو گئے جس کے وجہ سے کیا ہوا کہ پھر تاجر لوگ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے سامان لانا ہے لے جانا ہے بیچنا ہے خریدنا ہے تو اس سے جو معیشت فلورشت ہو گئے اس کے بعد جو ہے عدل و انصاف بہت بہترین قائم کیا عدل و انصاف کی کوشش جو تھی وہ التتمش کے زمانے ہی سے ہو رہی تھی اسی نے کہا تھا ہر مظلوم جو ہے اگر اس کی داد رسی نہ ہو تو وہ پیلا کپڑا پھین لے میں دوری سے سمجھ جاؤں گا اور اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو اس نے ایک جو ہے گھنٹی لٹکا دے اپنے دروازے کے اوپر اور اس کے جو ہے رسی بہت دور تک کر دیا کہ کوئی بھی آئے اور کھیچ دے گھنٹی اور یہ نہ دیکھے کہ ٹائم کیا ہے سونے کا آرام کا تم آؤ ہم تمہاری جو ہے فریاد رسی کریں گے اس کو معلوم تھا کہ وہ جو ہے کہ کچھ دن ایسا معاملہ ہوگا تو سارے لوگ جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ گھنٹی کھچنے کی ضرورتی نہیں رہے گا کوئی ڈشٹرم نہیں کرے گا یہ آمن و آمان کا جو ہے یہی بیسک اصول ہے کہ سزا جو ہو وہ ڈیٹرنٹ کے طور پر ہو کہ دوبارہ کوئی جرم ہی نہ کرے تو بلبن بھی جو تھا وہ بہت سخت بادشاہ تھا اور بادشاہت میں تو ایسا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اگر کوئی ظلم کرتا تھا عام طور سے سلطنت میں بادشاہ ظلم نہیں کرتا ہے بادشاہ کے نام پر جو اڑنے والے لوگ رہتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں دوسرے لوگوں پر تو یہ معاملہ رہتا ہے تو اس لحاظ سے بلبن جو ہے وہ حیبت خان کو بھی جو ہے میں قصہ سنایا تھا تو وہ اس نے جو ہے اس کو پٹوا دیا تھا پھر ایک آدمی جو ہے بدائیوں میں جو ہے ایک آدمی مارا تھا تو اس کو مار کر کے لٹکا دیا تھا تو یہ عدل و انصاف بلکل قائم کر دیا تھا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا تھا تو یہ دو اٹیمنٹ جو ہے تھا اس کا کہ ایک تو امن و امان قائم کرنا اور ایک عدل و انصاف قائم کرنا عدل و انصاف قائم کرنا تو یہ سمجھے عدالت کی ذمہ داری رہتی ہے اور امن و امان قائم کرنا یہ پولیس اور ایجنسی کی ذمہ داری رہتی ہے تیسرے نمبر پر اس کو جو کامیابی ملی وہ منگولوں کے حملے کو روکنے میں کامیاب ہوا یہاں تک کہ اس نے اپنا بیٹا کو بھی کھویا جو اس کا سب سے ٹیلنٹڈ بیٹا تھا جو محمد خان سلطان تو وہ جہاں لڑتے لڑتے ملتان میں بارہ سا پچاسی میں شہید بھی ہو گیا اس کے بعد اس کا جہاں دلو چاٹ ہونے لگا اور پھر جہاں دیکھتا تھا کہ دوسرا بیٹا جہاں بغرا خان تو وہ جہاں بنگال اس کو دے دیا تھا تو وہ ہی وہی مست تھا اب باپ جہاں کڑک تھا اتنا کڑک تھا کہ پورے سمجھے کہ چالیس سالی حکومت گیا ہے بیس سال وزیراعظم کے حصے سے بیس سال باشا کے حصے سے مجلس میں آج تک کسی نے اس کو کہا لگا کر کہ ہستے نہیں دیکھا انہا کسی کو اجازت تھی کہ ہمارے مجلس میں کہا کہا لگا ہر وقت سیریس ہر وقت سیریس اتنا روبدار تھا اور اتنا زیادہ جہاں اپنا محل کا جہاں اس میں روب پیدا کیوا تھا کہ ہندوستان کے چھوٹے موٹے راج رجوارے کو جب وہ کال کرتا تھا ایکسپلینیشن کال کے لیے تو اندر جب گھستا تھے تو کمزور دل والے تو بے ہوش ہو جاتے تھے اس کا جہاں حیبت دیکھ کر گیا کہ اتنا روبدار انسان تھا نہ ہستا تھا نہ ہسنے دیتا تھا ہر وقت جہاں ٹنشن میں سمجھے سیریس رہتا تھا تو آپ یہ دیکھا کہ یہ بیٹا میرا انتقال ہو گیا ہے یہ بنگال میں ہے تو اس کا بیٹا جہاں تھا یہ بن گیا جو کل میں اس کے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا لیکن یہ جہاں ایش پرست تھا اور اس کو اچانک یہ سلطنت مل گئی تو اس کو بات سمجھی میں نہیں آ رہی تھی تو یہ جہاں سترہ سال کے عمر میں بنا تھا دہلی پہ لہذا یہ سمحال نہیں پایا تو بغرا خان جو بنگال میں تھا یہ سمجھایا ہم جھایا بھی لیکن یہ دونوں میں ہی لڑائی شروع ہو گئی بل آخر جہاں جب دیکھے کہ دہلی سلطنت جب کلیپس ہونے کے قریب ہے آپ یقینی بات ہے کہ یہاں پر مسلمان جو بھی تھے وہ مائنورٹی میں تھے تو آپ یونیٹی کے ساتھ رہیں گے چاکو چوبند کے ساتھ رہیں گے عدل و انصاف کے ساتھ رہیں گے تو آپ ٹکے رہیں گے ورنہ ذرا سے بھی گلتی ہوگی تو میجورٹی جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے تو وہ آپ کو تو فوراں دبا دے گی لہذا جہاں یہ گلتی پہ گلتی کیے جا رہا تھا لہذا جلال الدین فیروز خلجی نام کا ایک آدمی تھا جو پنجاب کا جہاں صوبے دار تھا تو وہ جہاں مطلب جہاں قربانیاں دے رہا تھا منگولوں سے کیونکہ وہاں پہ جہاں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا آئیے یہاں پہ دیکھیں یہ عیش عشرت میں یہ جہاں سب جی لٹا رہا ہے ایسا تا نہیں چلے گا تو پھر لاسٹ میں جہاں وہ جلال الدین فیروز خلجی انہیں کیکوباد پہ اٹیک کیا کیونکہ اس کی باپ سے بھی لڑائے ہو رہی تھی تو اب یہ کسی سمحلی نہیں عبارہ تھا تو پنجاب سے جلال الدین فیروز خلجی آیا آئیے اس کو کیکوباد کو ہٹا دیا آئے اس کے بعد جہاں سے خلجی خاندان کی بنیاد رکھ گیا تو اب یہ ہے کہ سمجھے بارہ سا چھے میں غلام خاندان کا آغاز ہوا تھا اور بارہ سا نبے میں چوراسی سال میں غلام خاندان ختم ہو گیا تو غلام خاندان کیوں ہے کیونکہ اس میں غلام در غلام در غلام اس لحاظ سے غلام تھا قدبدین اعبق جو غلام تھا وہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا اب پھر التو تمیش جو تھا وہ قدبدین اعبق کا غلام تھا اقیاس الدین بلبل جو تھا وہ التو تمیش کا غلام تھا اس لئے غلام تھا اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خلجی خاندان چھوٹا سا خاندان ہے بارہ سا نبے سے لے کر کے تیرہ سا بیس تھا تیس سال اور اس میں سمجھے کہ تین ہی بادشاہ ہیں سمجھے جلال الدین خلجی علاء الدین خلجی اور مبارک شاہ تو یہ جو ہے جلال الدین ہے یہ اور اس کا بیٹا جو آئے گا یہ داماد آئے گا بتی جائے گا وہ علاء الدین خلجی تو جلال الدین فیروز خلجی تو تھا وہ بارہ سنبے میں غلام خاندان یعنی کیکو باد کو ہٹا کر کے اور خلجی خاندان کی بنیاد رکھ دیا لیکن اس کو چھہی سال کا موقع ملا اور اس کے بھتیجہ اور داماد جو تھا اس نے اس کو قتل کر دیا دھوکے سے اب وہ آ گیا تو یہ جلال الدین فیروز خلجی جو ہے یہ بڑی نیک طبیعت انسان تھا اور یہ تھوڑا سا سیونٹی پلس بھی ہو گیا تھا تو جیسے ہی اس کو یہ تو صوبے دار تھا آئے اس کو تو شان و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں کبھی پادشاہ بنوں گا صوبے میں میں خدمت کر رہا ہوں خاصت سے بورڈر پر اس کے ذمہ داری تھی لیکن حالات ایسا پلٹا کھایا کہ اچانک جو ہے وہ اس کو ایکشن لینا پڑا اب پھر جو ہے وہ اس کو باشا بننا پڑا لیکن اس کی طبیعت اب جو ہے وہ بدل چکی تھی اب اس کو خون خرابہ یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا اب اس کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو جنگ میں تو میں مار پیٹ یہ وہ قتل و گارت یہ آج بھی میں کر سکتا لیکن اس کا طبیعت کا دوسرا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی میرے سامنے پکڑ کے لائے جائیں اب وہ گلتی ایکسپٹ کر لے ہم آفیو فی مانگنے لگے التجا وغیرہ کر لے تو ایسے آدمی کو سزا دینا میرے بس کی بات نہیں دیکھو جنگ میں کوئی مجھے مارنے آرہا اس کے ڈیفنس میں میں اس کو مار دوں یہ تو میں اب تم جانتا ہو کہ پنجاب میں مغلو سے میں کتنا لڑا ہوں سب جانتا ہے تو اس لازم میں بزدل نہیں ہو یہ نہیں ہو لیکن ہمارے طبیعت کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آئے اور وہ گلتی ایکسپٹ کر لے ہم آفی مانگے تو پھر اس کو بھی میں قتل کر دوں نہیں نہیں تو وہ نہیں ہو سکتا تو یہ اس کی طبیعت تھی کہ یہ معاف کر دیا کرتا تھا اب بادشاہ کے لئے تو دو اصول لازم ہیں ایک ہے کہ اس کا قہر بھی ہو اور لطف و کرم بھی ہو اور اس کے وجہ سے اس کو جہاں کافی آزبائشیں بھی جھیلنی پڑی کہ خاص طور سے یہ جو قیقو باد ہے اس سے جب جنگ ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا تو اس کے خاندان والے جو تھے وہ پھر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی غلام خاندان کے لوگ جو ہے وہ ٹرائے کرتے تھے بغاوت کے لئے اور جب پکڑے جاتے تھے تو ان کے دربار میں جو ہے لائے جاتا تھا اب وہ جیسے معافی مانگتے تھے تو ویسے معاف کر دیتے تھے تو یہ تو اور بھی زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی سلطنت میں کوئی چور ہے ڈاکو ہے لائن آرڈر کو جسٹرپ کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا تو کسی حد تک بات سمجھ میں بھی آتی ہے بادشاہت میں لیکن اگر کوئی بادشاہت کے صلاح بغاوت کر رہا ہے تو اس میں تو ہر بادشاہ زیرو ٹولرنس رکھتا ہے لیکن اس میں اس کو بھی معاف کر دیتا تو اب یہ ہے کہ عوام الناس میں ایک بات مشہور ہو گیا کہ بھائی کچھ بھی کرو جا کر کے معافی مانگ لو تو معاف ہو جاتا ہے تو لوگ کہنے بھی لگے دب الفاظ میں کہ یہ سترہ بہترہ ہو گیا یعنی کہ ستر سال کا بڑا ہو گیا ہے اب ان کے پاس جہاں دماغ ماغ نہیں ہے اتنا اور اصول حکمرانی یہ سمجھی نہیں پاتے کہ سلطنت کیسی چلتی ہے بس معاف 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 کی جانا ہے جس کے وجہ سے جو خلجی خاندان کے لوگ جو تھے وہ ٹینشن میں آ رہے تھے کہ یہ اس خاندان والے کو آپ معاف کر دیئے ہیں یہ جب بغاوت کے لئے میدان میں آئے تھے اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پر جہاں قابض ہو جاتے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کر دے تو آپ جہاں ان کے ساتھ کیوں الٹا سلوک کر رہے ہیں تو جس کے وجہ سے جہاں انہی کے خاندان والے جہاں سمجھ گئے کہ یہ ان کا جہاں لطف و کرم جہاں ہم لوگوں کو لے ڈوبے رہا لہذا ادھر جہاں ساز باشر ہو گئی اب ان کا ایک داماد تھا جس کا نام تھا علاؤدین خیلج اور یہ سمجھے کہ بھتیجہ بھی تھا اس کو جہاں بیہار میں جہاں ایک جگہ ہے وہاں اس کو فتح کرنے کے لئے وہ ایریا دے دیا گیا تھا وہ جہاں دھیرے دھیرے ایک مردوہ کیا ہوا کہ ایک اس کا ایک سپہ سالار تھا اس کا نام تھا ملک کافور تو اس کی مدد سے جہاں علاؤدین خیلجی جہاں وہ سمجھے کہ نربدہ ندیک و دریہ کو کروس کر کے اور سمجھے کہ دیو گری جہاں دولتا با جس کا نام ہے تو اس کو بھی فتح کر لیا اب وہاں سے بہت سارا جہاں مالِ غنیمت وغیرہ ملا تو اس کے بعد اس نے جہاں علاؤدین خیلجی نے جلال الدین خیلجی کو سازش کے تحت بلایا کہ یہاں پہ بہت زیادہ مالِ غنیمت وغیرہ ہے آپ آئیے تو آپ کے ذریعے سے جہاں ہم آپ کے قیادت میں روانہ کرتے ہیں آجشن مناتے ہیں تو جلال الدین خیلجی جہاں وہ بھتیجہ کی چال کو نہیں سمجھ پایا اور وہ گیا فوج لے کر کے لیکن وہ جہاں وہ دریا کو کروس کرنا تھا وہ کروس کرنے میں جہاں کشتیاں کم تھی لہذا یہ جہاں کچھی کشتی کے ساتھ جب وہ پار اترا تو اس پار جہاں وہ علاؤدین خیلجی تھا لہذا اس نے اس کو پکڑ کر کے قتل کر دیا قتل کرنا تھا کہ پوری فوج پر قبضہ ہو گیا کر لیا کہ تم لوگ ٹینشن نیلو یہ ہم لوگوں کا آپس کا میٹر تھا تم لوگوں کو سیلی سے مطلب ہے تو تم کو ہم سیلی دیا کریں گے تو اس لحاظ سے یہاں پر جب پاور شفٹ ہو گیا جلال الدین فیروز خیلجی کے بجائے علاؤدین خیلجی اب علاؤدین خیلجی جو ہے یہ سمجھے کہ بارہ سا چھانوے سے لے کر کے تیرہ سا سولہ تک بیس سال اس کو حکومت کرنے کا موقع ملہ ہے اس کے دور میں دہلی انتہائی عروج پر چلا گیا یعنی سمجھے کہ مغل خاندان میں جو حیثیت مہید دین اورنگزیب کا ہے وہی جو ہے دلی سلطنت میں یہ علاؤدین خیلجی کا دور ہے اور اس میں جو ہے چرپانچ بہت بہت کام کی ایک تو یہ ہے کہ اندروں نے امن و امان اس نے بھی ٹھیک کر دیا لیکن اس میں یہ جو ہے غلطی کم سزا زادت بھی دیتا تھا یعنی بہت زیادہ جو ہے ہارٹ پنشمنٹ دیتا تھا تو ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس کے وجہ سے امن و امان تو قائم ہو گیا کوئی بغاوت کہے یہ نہیں نمبر دو منگولوں کا حملہ جو ہے اس کو بھی اس نے ٹیکل گیا آرام سے نمبر تین معیشت کی فراوانی کر دیا سارے لوگ جو ہے دولت مند ہو گئے اور بہت زیادہ جو ہے اس نے منیج کیا نمبر چار جو ہے مضبوط اسٹینڈنگ آرمی اس نے بنایا اور گھوڑے وغیرے پہ داک کا سسٹم شروع کیا پہلے زمانے میں کیا رہتا تھا کہ جنگ وغیرے ہے تو کوئی وردی وغیرے تو ہوتی نہیں تھی اس کا گھوڑا ادھر گز گیا اس کا گھوڑا ادھر گز گیا اور پتا چلا جہاں حسائشہ ہونے لگی تو اس نے کہا کہ ہمارے جو فورس کے گھوڑے رہیں گے اس پہ داغ مہر سسٹم رہے گا تاکہ وہ پتا چلے کہ یہ ہمارا گھوڑا ہے اس پہ جو بیٹھا ہوا وہ ہمارا سے پیسہ آلار ہے کہ اس طرح سے اور پھر جاسوسی نظام جو شروع کیا یہ جاسوسی نظام جہاں وہ بلبن ہی شروع کیا تھا لیکن اس نے اور بھی اس کو اچھے لیول پہ لے گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جہاں وہ اندرونی لحاظ سے جہاں نے یہ صوبے دار وہاں کا صوبے دار وہاں کا صوبے دار یہ آپس میں جہاں وہ سائشے کرتے رہتے ہیں اور زیادہ تر کوش رہتی ہے کہ بادشاہ کو کیسے ہٹا کر گے ہم کیسے اقتدار میں آئے لہذا یہ جاسوسی نظام کا یہ کام تھا کہ وہ پتا کرے کہ مطلب کون کیا گل کھلانا تو اس کو پڑھائی نہیں کیا اب یہی وجہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن جاسوسی نظام والے جو ریپورٹ دیتے تھے اس کو تو یہ پڑھیں نہیں پاتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ علاو الدین خیلجی کو بڑھاپے میں پڑھنا پڑھا لکھنا پڑھنا سکھنا پڑھا کیونکہ جاسوس تو آپ کو مطلب تنہائی میں آگر وہ ریپورٹ دیں گے اب آپ کہیں گے تو بھی پڑھ کے بتا کیا لکھا ہوا ہے تو راز کی بات تو کھل جائے گی لہذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے لئے میں پڑھائی کروں گا اور پڑھائی شروع کیا اور پھر جاسوسی نظام کو اچھے سے ٹیکل گیا اس کے بعد یہ سب ہو گیا تو اس میں اور بلبن میں ایک ڈیفرینس بلبن میں اندرونی امن امان قائم کیا تھا اور اس نے منگولوں کا حملہ اس نے بھی روکا تھا لیکن معیشت کی فراوانی جتنا یہ کر پایا اتنا وہ نہیں کر پایا اور مضبوط فوج وہ بھی رکھتا تھا لیکن اس تو اور بھی جو داگ سسٹم شروع کر کے اس کو اور ارگنائز کر چار لاکھ کی فوج رہتی تھی اس کی اور جاسوسی نظام بلبن ہی شروع کیا تھا لیکن اس کو اور بھی یہ دیا لیکن بلبن میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اس کو ایک ایج حاصل ہے ایک ایج اس کو حاصل ہے وہ عدل و انصاف کو بھی قائم کرنے کا جو ہے خواہش مند تھا کہ اپنا دوست بھی اگر کسی ایک عام انسان پر بھی ظلم کیانا تھا اپنے دوست کو پنشمنٹ دیے بغیر نہیں رہتا تھا لیکن یہ عدل و انصاف کے چکر میں نہیں رہتا تھا یہ خود ہی جو ہے عدل و انصاف نہیں کر پاتا تھا کوئی غلطی چھوٹی کیا ہے اب بڑی سزا دے دیا معاملی سے کچھ کیا ہے اس کو قتل کر دیا فتوحات کے چکر میں زیادہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ جتنا ہے اسی میں عدل و انصاف قائم کرو امن و امان قائم کرو سب سے بڑا تھرڈ جو منگول کا ہے اس سے کسی طرح انڈیا ہندوستان کو بچا لو بہت بڑی اچیمنٹ ہے لیکن اس نے کہا کہ یہ سب ہو گیا ہے تو اب فتوحات بھی ہونی چاہیے تو یہ آگے بڑھا اور اس کی خواہش تھی سکندر ثانی بننے کی بری دنیا فتح کرنے کی اس لحاظ سے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو یہ مالوہ کو فتح کر لیا گجرات کو فتح کر لیا اور یہ جہے راج پتانہ کو فتح کر لیا اس کے بعد جہے وہ ملک کافور جہے اس کا یہ یہ تھا اس نے پھر ایک سسٹم یہ بھی لگا دیا کہ دیکھا کہ جاسوسی نظام کے تحت اس کو ریپورٹنگ ملی کہ سب لوگ جہے ساجش کرتے رہتے ہیں خاص طور سے ساجش کب کامیاب ہوتی ہے جب باشا خود جو اپنا تخت چھوڑ کر کے سینٹر چھوڑ کر کے کہیں جہاد وغیرہ کے لیے یا لڑائی کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر پیچھے جہے گل کھلانے کا اچھا موقع ملتا ہے تو اس نے کہا کہ اب میں دلی چھوڑوں گا نہیں اور جو بھی جہاد وغیرہ ہوگا تو وہ جہاں ہمارے صفحہ سالار جا کے کریں گے چاہے جیتے ہیں یہاں تو اس کے لیے اس نے ملک کافور نام کا جہاں ایک گہر مسلم صفحہ سالار تھا تو اس کو جہاں یہ کام دیا اور اس کو کہا کہ اب جہاں نربدہ جو دریا ہے یہ سمجھے ایک مد پردیش میں تو اس کو کوئی پار نہیں کر پا رہا تھا اسی لیے ابھی تک جہاں دکن میں جہاں یا یہ ساؤتھ میں اسلام آیا نہیں تھا تو اس کو پار کر کے جہاں دکن میں فوج داخل ہو گئی ہے علا الدین کے دور میں کس کے قیادت میں ملک کافور کی قیادت تو یہ بڑا جہاں ٹیلینٹر سفحہ سالار تھا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہر کے عہد میں آپ کو گہر مسلم جہاں فوج سفحہ سالار ملیں گے ایبن کہ آپ کو محمود گزنوی بھی کہ میں بھی ملیں گے تو وہ تو میں ایک الک سے سیپریٹ ملوں گا کہ کون کون مین مین جہاں مسلمان جہاں راجاؤں کا جہاں گہر مسلم سفحہ سالار ہوتا تھا اور گہر مسلم کا مسلمان سفحہ سالار ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ عام طور سے دھرم کی لڑائی کم رہتی تھی اپنے اقتدار کی لڑائی زیادہ رہتی تھی تو اس لحاظ سے یہ فتح کرتے کہتے ہیں آپ گجرات ہو گئے تو پہلے فتح ہو گیا تھا لیکن پہلے زمانہ میں کیا رہا ہے کہ فتح ہوا تھوڑی سے کمزوری آئے تو لوکل لوک پھر قبضہ کر لیتے تھے پھر دوبارہ فتح کرنا پڑتا تھا اس طرح ہوتا ہے پھر تیرہ سے گیارہ آتے آتے یعنی اس کے کتے سال ہو گئے یعنی پندرہ سال ہو گئے تک فتح کر لیا تھا راست کماری کہاں آئے دم کئرلا دم نیچے تر تو پورا انڈیا کشمیر کا اوپر کا جھوڑ دیں گے تو پورا ساؤت ویسٹ سب پورا فتح ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اخلاق میں یہ التو تمیشہ بلبل سے کم تر تھا یعنی قیادت بہت اچھی تھی اس کی لیکن اخلاق بھی اچھا ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ پورے دلی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے باشاؤں کو ایک ساتھ رکھ دیں گے اور آپ کہیں گے سب سے نیک کون تھا تو اس میں نمبر بن جو ہے وہ التو تمیش یہ سب سے بہترین یہ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ بلبلن تھا تو اخلاق میں التو تمیش وہ کافی اچھا تھا بلبلن کافی اچھا تھا یہ یہ تھا کیونکہ یہ جو ہے شراب خود پیتا تھا ناز گانے کا بڑا شوقین تھا لیکن انتظامی سلاحیت بہت مطلع آدھا درجے کی تھی تو وہ ٹیلنڈ کے وجہ سے تو پورا یہ کر دیا تھا لیکن شراب پہ پابندی پورے اس میں لگا دیا تھا کوئی پیے گا نہیں کوئی بنائے گا نہیں لیکن خود پیتا تھا اب بینڈ کیوں لگا دیا کہ جاسوسی نظام نے جب ریکوڈ دیا کہ بھائی یہ لوگ بقاوت کیوں کرتے ہیں تو اس میں جاسوسی نظام نے اس کو انفورمیشن دیا کہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ کیوں کہ دلوں میں کھائیں شرطی ہے کہ یہ بادشاہ خلاب بقاوت کر دینا چاہے ہم بھی سوچ رہے وہ بھی سوچ رہے وہ بھی سوچ رہے لیکن سوچ رہا کہ پہلے بولے کون میرے دل میں کیا ہے اب ایک کوئی بولتے تو ہاں ہاں مجھ کو بھی پرولم ہے مجھ کو بھی پرولم ہے مجھ کو بھی پرولم ہے اب فرش مردوہ کون مو سے نکالے کوئی رسک لینا نہیں چاہتا ہے لیکن شراب کے نشے میں بول دیتا ہے آرے میں تو چاہتا ہوں بادشاہ گڑا دوں آرے تو میں بھی چاہتا ہوں تو میں اب بات ہو گئے تیم بننی شروع ہو گئی کہا اچھا یہ بات ہے تو یہ نشے میں ایسا ہوتا ہے شراب بن لیکن آپ کو حیرت ہوگی تاجب ہوگی کہ یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا پدما وطبہ بھی جانتے ہیں آپ لوگ تو اس کے چکر میں پڑ گیا شراب بھی پیتا تھا نازگانے کا برسیہ تھا سب جی تھا لیکن انتظامی لحاظ سے آج تک اس لیول پہ نہیں پہنچ پایا معیشت میں اس نے دام فکس کر دیا تھا کوئی بھی دکاندار اس ریٹ سے زیادہ اپنے سامان کے قیمت لے ہی نہیں سکتا جس کے وجہ سے معیشت کی طریقہ چاندی ہوگی سارے تاجر لوگ وہ امن و امان کے وجہ سے وہ فلورش کرنے میں گئے اب پھر جیسے ہی معیشت میں فراوانی آئی تو پھر ادھر سے ٹیکس بھی آنا اچھے سے شروع ہو گئے تو پھر اس کے وجہ سے پھر جہا ہے فوج کو جہا ہے زیادہ زیادہ رکھنے میں یہ بھی ہوئی پھر جو پرائز کنٹرول ہوا تو جس کے وجہ سے چیزوں کے دام گھڑے تو جس کے وجہ سے کم تنخواہ میں بھی لوگوں کو گزارا ہو جاتا تھا تو فوج کو کم تنخواہ بھی دیتے تھے تو وہ خوش رہتے تھے تو یہ پورا سائیکل چلتا لیکن ایک بات جب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اگر یہ خود اخلاق و کردار والا انسان نہیں تھا لیکن پورا معاشرے میں عدل و انصاف اور اخلاق و کردار چھا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک تعجب کی بات ہے کہ یہ خود اگر نیک رہے انتو تمشکتر ہے تو پھر سارے لوگ نیک ہو جائیں کیونکہ ان کے دور میں خود شراب پیتا تھا لیکن شراب پہ بینڈ لگا دیا تو شراب پینا لوگ چھوڑ دی چوری کرنا چھوڑ دیئے ٹکیتی کرنا چھوڑ دیئے سود لینا چھوڑ دیئے جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیئے تو یہ کیسے ہو گیا یہ ہوا اصل میں لوگوں کی اصلاح ہوئی صوفیاء کرام کی وجہ سے ایک طرف یہ جہاں طاقت کے ذریعے سے فتح کرتا جا رہا تھا زمین کو دوسری طرف جہاں صوفیاء کرام دلوں کو فتح کرتے چلے جا رہا تھا تو صوفیاء کرام نے انقلاب لا دیا دلوں کی دنیا میں اب صوفیاء کرام جو ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ ان کا کام سوٹ کرتا بادشاہوں اسلام جو ہے وہ دو ورجن ہے ایک صوفیاء ورژن ہے ایک انقلاب ورژن ہے صوفی والا اسلام جو ہے وہ بادشاہوں کو بہت مسنا لگے کیوں کہ صوفیاء کیا کرتے ہیں کہ تم دنیا کے چکر میں پڑھو ہی نہیں بس اللہ اللہ کر ہمارے پاس آ جاؤ دنیا میں کون کیا کر رہا کون بادشاہ شراب پیتا ہے نہیں پیتا ہے کیا گھپلا کرتا ہے نہیں کرتا جانے دو اللہ اللہ کرو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے بادشاہ کو یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ تم لوگ باہت دنیا چھوڑ دو ہمارے لیے ہم ننگا ناچنا چاہے یہاں پر اس سے بہتر اسلام کیا ہو سکتا ہے اس لحاظ سے ان لوگوں نے پروموٹ بھی دیا تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بڑے بڑے اولیاء اکرام یہاں پا ہے اب یہ اولیاء اکرام کو جہاں ویٹج کیوں ملا اور یہ اولیاء اکرام کا ایک سلسلہ کیوں چل پایا خاص طورت انڈیا وگرہ میں اور کیونکہ میں بتایا تھا جو پورا کھیچا تھا کہ بغداد تباہ ہوا تھا بارہ سنٹھا ہونے تو پورے جہاں سنٹرل ایشیا اور پھر جہاں یہ میڈیویسٹ اسم میں جہاں مایوسی کی لہر دوڑ گئی تھی منگولوں کے حملے کو جیسے پھر مایوسی مایوسی وہاں مایوسی میں کیا مسئلہ بیٹھ گا اللہ اللہ کروکہ کچھ کرنے کا عظمی نہیں تھا حوصلہ ہی نہیں تھا روزہ رکھو نماز پڑھو نفل پڑھو تو اب یہاں مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آگئے تھے اور یہ گیارہ سا اکتالیس میں پیدا ہوئے ہیں اب بارہ سا پینتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے اب بارہ سا چھتیس میں کن کا انتقال ہوا باشا میں الڈو تمشکا تو الڈو تمشکے دور میں یہ تھے قطب الدین ایبک کے ساتھ ہی یہ انڈیا آئے تھے تو یہ جہاں وہ بارہ سا پینتیس میں انتقال ہوا ان کے شاگر تھے قطب الدین بختیار کاکی تو یہ جو تھے سمجھے کہ گیارہ سا چھاسی میں ان کیا جہاں پیدائش ہے اب بارہ سا پینتیس میں ان کا انتقال ہوا ہے تو دونوں کا ایک ہی سمیں انتقال ہوا ہے لیکن ٹیلنٹ کے لحاظ سے روحانیت کے لحاظ سے یہ سینئر تھے یہ جنئر تھے لہذا یہ جب آئے ہیں خود قطب الدین بختیار کاکی مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ اجمیر میں تھے تو ان کو بولے کہ دیکھو میں اجمیر میں تو ہوں ہی یہاں پہ کام کر ہی رہا ہوں تو اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ دہلی چلے جاؤں اس زمانے میں اجمیر وہ زیادہ ترقی آفتہ سیٹی تھی بنسبت دہلی کے دہلی تو ایک چھوٹی سے بستی تھی تو یہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی میں چلے گئے اب وہاں پہ دین کا کام کرنے لگے اب مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ اجمیر میں کام کرنے لگے لیکن یہ دونوں کا دور کیا انسا ہے وہ التو تمش لیکن یقینی بات ہے کہ کام تو اثرات دکھاتے رہتے ہیں وہ آگے بھی چلتا رہتا ہے اب پھر مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد ہوئے ہیں وہ کون بنے ہیں فرید الدین گنج شکر تو یہ جب ترقی کر گئے روحانی لحاظ سے تو مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرید الدین گنج شکر کو بولے کہ آپ ملتان چلے جائیں گے آپ ملتان میں کام کیجئے تو یہ یہاں پر بارہ سو پینسٹھ تک کام کرتے رہے تو پینسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد جہے یہ اصل روحانی پیشوا تھے اور لوگ ان کے طرف آتے تھے پھر جب پینسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو فرید الدین گنج شکر کے کئی شاگرد ہوئے ہیں اس میں سے سب سے ٹاپ کے جو مہین شاگرد ہوئے ہیں ان کے نظام الدین اولیاء نظام الدین اولیاء جو نظام الدین جا ہے ریلوے اسٹیشن بھی ہے نظام الدین جگہ بھی ہے اور تبلیغی جماعت کا سینٹر ہے نظام الدینی میں یہ بدائیوں میں پیدا ہوئے تھے بارہ سا اڑتیس میں اور تیرہ سا پچیس تک رہے ہیں تو یہ تیرہ سا پچیس اور علیاء الدین خلجی کب ہی ہوا ہے تیرہ سا سولہ یہ دیکھیں میں عمر جا ہے یہ یہ نظام الدین اولیاء جو ہے یہ چھے بادشاہوں کا دور ان کے سامنے گزرا ہے یہ گیاس الدین بلبن کے زمانے میں بھی تھے دلی میں اور پھر اس کے بعد جا ہے جلال الدین فیروز خلجی پھر اس کے بعد علیاء الدین خلجی پھر اس کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ پھر اس کے بعد جا ہے غیاس الدین تغلق پھر محمد تغلق کے دور میں جا ہے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ سولہ میں علیاء الدین کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد جا ہے سولہ کے بعد ان کا بیٹا آئے گا وہ چار سال قدب الدین مبارک شاہ تو بیس میں جا ہے اس کا انتقال یہ ہٹ جائے گا پھر تغلق خاندان آئے گا گیاس الدین تغلق جہاں وہ تیرہ سا بیس سے وہ پچیس تک رہے گا اب پھر اس کے بعد جہاں محمد تغلق آئے گا وہ تیرہ سا پچیس سے لے کر کے تیرہ سا کاؤن تو محمد تغلق کے دور میں پھر نظام الدین اولیاء کے انتقال ہوں گا اب پھر ان کے شاگرد میں جہاں بندہ نواز گیسو تراز جو گلبرگا میں جن کے جہاں مزار ہے تو یہ انشاءاللہ میں جہاں تمام اولیاء کرام پر ایک بڑا سا لیکچر لوں گا خاص طور سے انڈیا میں جو چار سلسلے چلیں ہیں چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندی سلسلہ سہروردی سلسلہ سابریہ سلسلہ ان سے بھی چلا نظامیہ سلسلہ یہ سارے سلسلے جتنے بھی جہاں وہ اولیاء کرام آئے ہیں اب کہاں کہاں پہ انہوں نے خدمت کیا کیا انجام دیا ہے تو وہ سیپریٹ بتاؤں گا یہاں پہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ علاؤ الدین خیل جی جب نیک نہیں تھا خود بھی اخلاق و کردار والا نہیں تھا پھر بھی عوام الناس میں کہاں سے اخلاق آ گیا تو یہ ان کی کوششوں کے وجہ سے لوگ ہیں اور ان لوگوں کی جب بڑی حیثیت ہے خاص طرح نظام الدین اولیاء کی تو بہت زیادہ حیثیت ہے بادشاہ کے دربار میں تو جانا دور ہے بادشاہ کی خانش ہوتی تھے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو علاؤ نہیں کرتے ہیں تو دلوں پر تو ان کی حکومت ہے تو بادشاہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں کیسے روح سکتے ہیں جیسے عام لوگ آتے ہیں ہم بھی آ جائیں گے تو انہوں نے کہا مجھے پتا چلے گا کہ تم آ رہا نا تو میں نے دو دروازے گھر کے رکھے ایک سنٹری لوگ کے دوسرے سے میں نکل جاؤں لیکن تم سے ملاقات نہیں کروں تو اس لحاظ سے تم سے دوری رہنا جہاں وہ روحانی لحاظ سے ٹھیک تو اس لحاظ سے جہاں مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے جہاں کام شروع ہوا تھا تو وہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تک آتے آتے ہیں وہ بہت زیادہ جہاں یہ کام پھیل گیا تھا اس نے جہاں کارنامے میں جہاں نیا شہر ایک سیری کے نام سے بنایا اور یہ جہاں مسجد قوت الاسلام جہاں قطب الدین اعبق جو بنایا تھا تو قوت الاسلام کا مینار ہے قطب مینار تو وہ کام شروع تو کر دیا تھا قطب الدین اعبق نے لیکن سمجھے کہ پانچ منزل ہے تو ایک ہی منزل جہاں قطب الدین اعبق بنا پایا تھا اور اس کا اچانک انتقال ہو گیا تو پھر اس کو تین منزل تک جہاں سلطان التو تمش رہ گیا اور اس کے بعد دو منزل جہاں بعد کا بادشاہ جہاں وہ تغلق خاندان کا بنایا ہے تو اس نے بھی خانش کیا تھا کہ مسجد قوت الاسلام جہاں اس کے ایک مینار تو جہاں قطب الدین اعبق التو تمش نے بنایا تھا اس سے بڑے مینار جہاں میں بناوں گا دوسرے سائیڈ میں تو یہ بنانا شروع بھی کر دیا تھا ڈیڑھ فور تک جہاں مینار گیا بھی تھا لیکن وہ جہاں معاملہ پینڈنگ میں پڑ گیا اب وہ بنا نہیں پایا تو اس کے ابھی جہاں بھی جہاں کھنڈر ابھی مطلب ٹورسٹ کے لوگوں کے لئے رکھے گئے ہیں تو یہ میں لکھاں قطب مینار سے بلند مینار بنانے کا عزم تھا اب پھر اس نے جب قوت الاسلام مسجد کے جہاں توسی کر دی پھر حوز وغیرہ جہاں ستر اکڑ پہ جہاں بنایا تھا تو یہ سارے چیز جہاں اب پھر وہ سرائے خانے مہمان خانے خان کا ہیں یہ سب جہاں یعنی اس کے دور میں معیشہ جہاں بہت زیادہ ترکی ہے یعنی ریل میں اگر جہاں انبعیس ہو کر کے بات کی جائے تو جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انڈیا کو جو خاص طرح کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا تو وہ اسی کے دور میں مناتا ہے یہ تو بول دیتے ہیں نا کہ مطلب موریا دور میں اس کے دور میں غیر مسیمہ دور میں ان لوگ کے دور میں جہاں نے مسلمانوں کے آنے سے پہلے کے دور میں ہندوستان بھی نو ڈاؤٹ سونے کی چڑیا ہے مطلب کہی جاتے تھے لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اس دور میں غیر مسلموں کے دور اقتدار میں مندروں میں دولتیں ہوا کرتے تھے راجوں کے بعد دولت ہوتی تھے عوام الناس کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے یا تو بادشاہ کھیچی لیا تلوار کے دور پر یا پھر یہ مذہبی لوگ کھیچی لیا ڈرہ دھمکا کر گئے وہ انہا اسی پرسن نربے پرسن کو تو اچھوت بنا کر رکھے ہوئے تھے تو ان کے بعد دولت کہاں ساتھ تھے یہاں پر دولت جب یہ ہوا ہے تو یہ فلورش کیا ہے اب آپ سمجھئے کہ مسلمان اپنے نچلے طبقے کے ساتھ کیا وہوار کرتے ہیں غیر مسلم کیا کرتے ہیں وہ اس کو مندر تک نہیں جانے دیتے ہیں اور یہاں جہاں غلام کو دماغ بنا لیتے ہیں ایبن کہ وہ بادشاہ بن جاتا ہے بادشاہ جو لگ بائی چانس بلکہ ڈائنسٹری کھڑی ہو جاتی ہے غلام خاندار اور یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ ایک مردہ لگ بائی چانس بن گیا مصر میں بھی جو مملوک ڈائنسٹری کھڑی ہو رہی ہے اور انڈیا میں بھی مملوک ڈائنسٹری کھڑی ہو رہی ہے وہ کیا تھا برابری کے جو دعالیمات تھی جس کے وجہ سے اور اس کے مقابلے میں آپ غیر مسلم کا آپ دیکھ لیجئے آزادی سے پہلے تک بلکہ آج تک آپ گاؤں کے ہاتھ میں چلے جائیے تو عدی واسیہ برحمن ایک ساتھ کھانا نہیں کہا سکتا دلیت جو ہے وہ برحمن کے مندر میں نہیں جا سکتا ایک ساتھ جہاں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا ایک دوسرے کے جہاں جھوٹا سے جہاں نفرت کرتا اگر وہ اس نے ایک گلاس میں پانی پی لیا تو گلاس پھیک دے گا ہوتا تو آج بھی نیوز آتی رہتی تو یہ تو اتنا دبا کر رکھے تھے کہ یہ کیا فلورش کر پاتے تو دولت جہاں ہیو اور ہیو نوٹ میں جہاں تقسیم ہو گئے تھی خزانہ تو تھا لیکن چند آدمیوں کے ہاتھ ہوں لیکن اس کے دور میں جہاں وہ کیا ہوا یہ جو پرائز کنٹرول کر دیا تو پرائز کنٹرول ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کس کو جاتا ہے عوام الناس کو جاتا ہے تو اس وجہ سے جہاں سونے کی چڑھیا اصل میں اس کے دور میں ہوئی اب اس کے بعد ہوا گیا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آیا قطب الدین مبارک شاہ کب تیرہ سو سولہ میں اب باپ کے اصول کے تحت جہاں اس نے بھی جہاں کہ ہم دلی میں رہیں گے اور ہمارے سفہ سالہ لڑا کریں گے لیکن یہ تو ٹیلنڈر تھا جاسوسی نظام وغیرہ کے ذریعے سے ہمیشہ چاک و چوبند ردہ تھا ایدم جہیہ ردہ تھا لیکن یہ نا اہل جانشی ہوا صلاحیت تھی نہیں اور بس یہ بادشاہت اتحفے مل گیا تھا تو ایک غیر مسلم اس کا سفہ سالار تھا اس کو اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ اس کو ٹائٹل دے دیا خسرو خان کا یہ خسرو خان ہے اور خسرو خان کا لقب کسے نے دیا خدبدین مبارک شاہ میں تو اب یقینی بات ہے سکنڈ نمبر وہ اس کا آٹ گیا پورے سلطنت میں تو اب دوسرے جو صوبے دار وغیرہ تھے وہ خسرو خان کے نیچے ہی رہتے تھے اب دیکھا کہ یہ خدبدین مبارک شاہ میں ٹیلنٹ ہے نہیں اس کو کچھ باتا پتا ہے نہیں دھیرے دھیرے اور اپنا جہاں پوزیشن ہائی کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ قبضہ کر لیا اب قبضہ کرنا تھا تو پورے دلی پہ قبضہ کر لیا اور ایسا نوٹنگی کرتا تھا کہ وہ مسلمان بھی دکھتا تھا غیر مسلمان بھی دکھتا تھا یعنی ظاہرہاں پورا مسلمان کا روپ لے لی ہوا تھا آندر سے ہو جائے غیر مسلم تھا جیسے آج کل جہاں وہ خان سر نام کہتا ہے نہیں تو بلکل جہاں وہ اوپر سے خان سر لگتا ہے ایسا مسلمان ہی ہے لیکن وہ جڑ کھوتا رہتا ہے غلط تعلیم دیتا رہتا لو تو یہ اسی ٹائپ کا تھا اس نے قبضہ کر لیا قبضہ کرنے کے بعد خلجی خاندان کے ایک ایک بچے کو مار دیا پورا ختم کر دیا اور پھر اس نے جو ہے طوفانِ بدتمیزی مچا دیا مسجدوں میں جب مرتی لاکہ رکھ دیا قرآن کی توہین کرنے لگا حدیث کی کتابوں پر بیٹھ کر کے باتیں کرتا تھا اور پھر جو ہے جب کوئی آئے تو مسلمان ٹائپ کا بن جاتا تھا تو اس لحاظ سے جہاں جب یہ طوفانِ بدتمیزی رہی تھی تو اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نیوز تو جا رہی تھی اب اتنا زیادہ تھے واتس اپ کا زمانہ تھا تھا کہ ہم ویڈیو بھیج دو جلدی سے بات پہنچتے پہنچتے پہنچی تو پھر ملتان کا ایک صوبے دار تھا اس کو بات پہنچی جس کا ٹائٹل تھا غازی ملک ایک تو تھا پنجاب کا جلال الدین فیروسخل جی وہ بھی پاکستان میں ہیں اور یہ جہاں غازی ملک یہ ملتان کا صوبے دار تھا اس کو لوگن یہ جا کے بتا ہے کہ دیکھو خسرو خان جہاں وہ طوفانِ بدتمیزی مچائے ہوئے ہیں اخیل جی خاندان کو زبعہ کر دیا ہے اب پھر آپ تو اسلام کی بھی جڑ کھود رہا ہے اب یہ بڑا بہادر تھا منگولوں سے لڑنے کے وجہ سے اس کی پاپولیریٹی بہت زیادہ پڑ گئی تھی تو اسی وجہ سے اس کا ٹائٹل تھا غازی ملک اس نے جہاں پھر فوج کسی طرح اکھٹھا وغیرہ کیا اور اس کے بعد جہاں اٹیک کیا اور خسرو خان کو مار دیا تو اس سے جہاں پھر دلی سلطنت کو کسی طرح بچایا تو پھر اس کی جہاں غازی ملک کی جہاں خانش تھی کہ خلجی خاندان میں سے ہی جہاں باشا بنا تھے کسی کو لیکن پتہ چلا کوئی بچہ بچائی نہیں تھا کس کو بچائیں تو پھر علماء کرام سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو علماء کرام نے کہا کہ بھائی آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے آپ ہی بن جائیے تب یہ جو غازی ملک تھا یہ تو سوچ ہی نہیں رہا تھا اپنے بارے میں کیونکہ یہ تو بالکل زیرو سے اٹھ کر گایا تھا ایک بالکل جہاں عام مسلمان گھر میں اس کی پیدائش تھی اور ترقی کرتے کرتے جہاں وہ یہاں آتھ کہا گیا تھا تو سارے علماء کرام نے کہا نہیں نہیں آپ یہ ڈیزرف کرتے ہیں آپ اس سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیجئے نہیں تو یہ کلیپس کر جائے گا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیتا ہوں اس کو ہاتھ میں تو پھر جہاں وہ لیا ہے اور اپنا نام پھر اس نے رکھا غیاس الدین تغلق یہ غیاس الدین بلبن ہے اور یہ غیاس الدین تغلق تو غیاس الدین تغلق جہاں یہ سمجھے کہ تیرہ سو بیس میں آپ نے اس سلطنت قائم کیا ہے یہ تیرہ سو بیس سے لے کر کے پھر چودہ سو چودہ تک اس کی سلطنت چلے گا تو یہ جہاں سمجھے کہ چورانوے ساتھ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر جہاں یہ پھر غیاس الدین تغلق کو منز کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنے پڑی یہ خسرو خان نے جہاں پوری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا تھا جب غازی ملی فوج لے کے نکلا ہے اس سے لڑنے کے لیے تو اس نے کیا کیا علاہ الدین فل جی کے ٹائم ہی سے چار لاکھ فوجہ تھی وہ فوج کو لڑنے کے جوش دلانے کے لیے چار چار پانچ پانچ مہینے کے سہلی اسٹرہ دے دیا کہ جیت گئے تو پھر دوبارہ واپس لے لیں گے ہار گیا تو جلو خزانہ کھا لی لے گا تو اس طرح سے اس کو بہت مشکل سے پھر جو ہے منز کرنا پڑا لیکن یہ قدرت نے زیادہ وفا نہیں کی اور سمجھے کہ تیرہ سو بیس میں قائم ہو شروع کیا ہے اور پچیس میں اس کا انتقال ہو گیا پھر اس کا بیٹا آیا محمد تغلق تو جو کہا جاتا ہے کہ پڑھا لکھا بے وکوف اس کے بارے ہیں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ بچارہ جہاں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ تھا مسلم گہر مسلم میں بڑا ڈیبیٹ ہے گہر مسلم تو بلکل ہی اس کو پاگل گھوشت کرتے ہیں لیکن جب آپ بہت تحقیق سے بات ہوتی ہے تو سب لوگ تو مانتے ہیں کہ پڑھا لکھا تو اتنا اس سے زیادہ پورے بادشاہ میں کوئی نہیں تھا لیکن قسمت کا تھوڑا سا محروم تھا کہ کوئی بڑا ڈیسیزن لیتا تھا تو اس کا ریزلٹ خراب نکل جاتا تھا اس کے وجہ سے لوگوں نے کہا پاگل ہی ہے پاگل نہیں تھا وہ اپنی حساب سے ایک سٹپ لیتا تھا لیکن اب وہ کام نہیں کرتا تھا تو بیک فائر ہو جاتا تھا سپوز دیٹ کہ اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا کہ پورا انڈیا فتح ہو گیا ہے پورا انڈیا کو لاہور سے لے کر کہ راست کماری تک اگر اس کو چلانا ہے اور آسام سے لے کر گجرات تک مینیز کرنا ہے تو اس کے لیے دولتا بات یہ سینٹر پڑتا ہے مدھ پردیش یہاں پہ ہم کیپٹل بنا لیتے ہیں تو چاروں طرف مینیز کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ پھر منگول کے حملے سے بھی تھوڑا دور آ جائیں گے تو لڑتے لڑتے اندر آئے گا دلی تو بالکل نزدیک ہو جاتا ہے تو اسے نے شفٹ کر دیا شفٹ کیا تو پتا چلا کہ وہ دلی میں لوگ گل کھلانا شروع کر دیئے تو پھر اس کو دس سال میں ڈیسیزن واپس کر کے پھر جانا پڑا تو آپ کیپٹل کو یہاں لانا وہاں سے وہاں لے جانا تو یقینی بات ہے کہ اپنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کے بارے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو یہ جو ہے ہمارا آج خلجی خاندان کمپلیٹ ہوا جس میں جو ہے تین بادشاہ گزرے ہیں جلال الدین فیروز خلجی علاؤ الدین خلجی اور قدب الدین مبارک تو آئے ہو کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ بائے ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ حصہ ششم دہلی سلطنت میں سے تغلق خاندان کے بارے ہم بات کریں گے اللہم منحیتو مننا فاہیی علیہ السلام ومن توفیتو مننا فتوفہو علیمان موسیقی موسیقی